السلام علیکم good morning friends welcome to my youtube channel اور کیسے ہیں آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت مند رکھیں آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے نوازیں آمین سمہ آمین اور جی ہم لوگ بارہ آ چکے ہیں کل شام کو ہم لوگ چھے بجے پہنچ گئے تھے بارہ لیکن گھنٹے لگے بارہ پہنچنے میں بس لیکن ادھر سے ہم لوگ لیٹ چلے کیونکہ بچوں کا ایکزام بھی تھا تو ایکزام میں میری ڈوٹی تھی ایکزام ڈوٹی کرنے کے بعد پھر ہم لوگ روانہ ہوئے سامان کی ساری پیکنگیں وہ ہم لوگوں نے ایک دن پہلے ہی کر کے رکھا کی تھی پھر ادھر تھوڑی دیر بعد آنے کے روزہ افتار کا ٹائم بھی ہونے والا تھا تو راستے میں سے ہی ہم نے تھوڑے بہتا ایٹم اور افتار کے ساری لیے تھے بس اسی سے روزہ افتار کیا روٹی بنائی میں نے جھاڑو کوچا کیا آنے کے بعد اور سبجی جو ہیں یہ مارکیٹ سے لے آئے تھے کل شاہی پنیر اور دال فرائی یہ لے کر آئے تھے تو بس کانا مانا کھایا رات میں اور ابھی ہے جی صبح سہری کا ٹائم سہری کی تیاری ہو رہی ہے تو سہری کیلئے میں نے دہی جما دیا تھا پراتے مستے کھائی نہیں جاتے بچے تو خیر کھا لیتے ہیں پراتے بچوں نے بھی منا کر دیا آج کہ ممی آپ اپنے لیے روٹی بنا رہی ہو تو ہمارے لیے بھی روٹی بنا دینا روز روز انہیں بھی اچھ نہیں لگتے پراتے تو سبزی وغیرہ کچھ ہے نہیں ہے دہی اور روٹی کھائیں گے ہم لوگ دہی سے روٹی بھی اچھی لگتی ہے توڑا سا اس میں اندر شگر پاوڈر ڈال لیں بس تو جی یہاں کا دہی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت بڑیا بلکل آپ اس کو پیسے میں کٹ بھی سکتے ہیں اتنا اچھا دہی جمتا ہے دودھ اچھا ہوگا تو دہی بھی اچھا ہی ہوگا اب وہاں پر بھی ساٹھ روپے لیٹر دودھ ملتا ہے لیکن ایسا دہی وہاں کا نہیں جمتا چائے میں اسے کتنا بھی بڑیا اوبال کر جماؤں لیکن ایسا دہی نہیں جمتا ہے جیسا ہمارے یہاں کا بارہ کا جمتا ہے اب وہاں بھی ہم اتنا مہنگا ہی دودھ لے رہے ہیں لیکن پھر بھی ملاوٹی مل رہا ہے اور یہاں پر ساٹھ روپے کے ساپ سے اتنا اچھا دودھ مل رہا ہے کہ اتنا بڑیا دہی جمتا ہے اور ٹیسٹ بھی دہی کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو سہری کل لی تھی سہری کننے کے بعد بچے تو سو گئے تھے اور اب ان کو اٹھاؤں ہی میں مستر وغیرہ رکھ رہی ہوں میں بھی تھوڑی دل لیٹی تھی آنکھیں بند کیتی بس لیکن نیند نہیں ہے ایدھر سودھر کروٹیں بدلتی رہی اور پھر واپس اٹھ گئی کہ چلو کام پر لگتے ہیں آج بہت سارے کام ہیں کافی ساف سفائی کرنی ہے ویسے بھی اپنی اوہار آرہا ہے اید تو یہاں رہوں گی نہیں اید کے ٹائم ہی انشاءاللہ میرا آنا ہوگا تو بہت ساری سفائی وغیرہ کرنی ہے تھوڑی بہت سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اسے ریدہ اٹھی ادھر تو میں کمروں کی جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی ریدہ ادھر یہ سوفے کبر وغیرہ جھاڑنے لگی اب کئی بار جیسے کی میرے ہزبین کہتے ہیں کہ تم ویلوگنگ چھوڑ دو ویلوگنگ مت کرو ایک بات نہیں کئی بار اب ابھی رمزانوں سے پہلے کی بھی بات ہے تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب رمزان بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور تم ویلوگنگ چھوڑ دو ویسے اب تو اور بھی زیادہ تمہیں ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ رمزان کا مہینہ چل رہا ہے عبادت میں بھی ہم لوگ مشغول رہتے ہیں گھر کے کام بھی بہت سارے رہتے ہیں میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے ہزبین یہی مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ میں بلوگنگ چھوڑ دوں ابھی رمزانوں سے پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ سب رمزان سٹارٹ ہو گئے ہیں اور تمہارے سکول کا بھی کام رہے گا ایکزام کی بھی پوری جمعیداری رہتی ہے ایدھر رمزان کے مہینے میں عبادت میں بھی مشغول رہتے ہیں اور گھر کے کام بھی بہت سارے رہتے ہیں تو تم بلوگنگ اب اسے چھوڑ دو تو میں نے ان کی اس بات پر کسی طریقے کا کوئی ریپلائی نہیں دیا میں چپ رہی ہے لیکن ہماری جو ریدہ ہے ریدہ بولی ریدہ اپنے پاپا سے جا کر بولتی ہے کہ پاپا آپ بار بار ممی سے یہ بات کیوں کہتے ہو کہ چینل چھوڑ دو ویلوگنگ مت کرو ایسا آپ بار بار کیوں کہتے ہو ریدہ کہنے لگی کہ پاپا آپ تو جانتے ہو کہ ممی نے کتنی محنت سے یہ چینل کھڑا کیا ہے بہت محنت کی ہے ان کا ایک ایک جو سبسکرائبر ہے وہ ان کی محنت کا ہے پھر بھی آپ ان سے بار بار اسی بات پر بحث کرتے ہو کہ چینل چھوڑ دیں ویلوگ مت بنا اگر ممی ویلوگنگ نہیں کرے گی تو بھی ممی کا چینل بند نہیں ہوگا میں ممی کے چینل پر ویلوگنگ کروں گی اللہ بہت بیاس ریدہ نے اس دن اس کے پاپا سے کی کہتی رہی وہ برابر سے کہ پاپا آگے سے آپ مت کہنا کہ ممی سے ممی چینل بند کر دیں ویلوگنگ کرنا چھوڑ دیں ممی نہیں کریں گی تو میں کروں گی لیکن چینل بند نہیں ہوگا مجھے ریدہ کی بات پر بہت تاجہ ہوا کہ ریدہ نے کتنی ہمت جوٹائی ہوگی سے زیادہ نہیں بول پاتے ممی کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ممی سے تو اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتے ہیں وہ ہم بھی اپنے پاپا سے نہیں بول پاتے نہیں کہہ پاتے اگر کوئی بات کہنی ہوتی اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھنی ہوتی تو ہم سیدھے ممی سے کہتے ہیں پھر ممی کے تھروپ وہ ڈیمانڈ پاپا تک پہنچتی تھی پر ریدہ نے جب یہ کہا تو مجھے لگا کہ کہ سچ میں ریدہ بڑی ہو گئی ہے مطلب بولنے لگی ہے کہنے لگی ہے اپنی بات رکھنے لگی ہے اور اس نے یہی بھی کہا کہ پاپا میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا آپ بار بار بس یہی کہتے ہو کہ ممی اپنا چینل بند کر دے کیوں کریں ممی اپنا چینل بند اگر ممی ویلوگنگ نہیں کریں گی تو ممی کے چینل پر میں ویلوگنگ کروں گی یہ بات مجھے ریدہ کی اچھی لگی اور یہاں پر دیکھئے ریدہ نے ایسا نہیں ہے اپنی ممی کا سپورٹ کیا ہے ممی کی سائیڈ لی ہے اس نے صحیح بات کی سائیڈ لی ہے صحیح بات کی ہے اور اگر ہمارے بچے دیکھئے ماباپ سے صحیح بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب ماباپ کو ریسپیکٹ نہیں دی صحیح بات بولنے کا تو ہر انسان کو حق ہے میں ان سے اس لیے نہیں بولی کہ مجھے نہیں بولنا تھا کیونکہ میں کئی بار اس ٹاپک پر ہماری بات ہو چکی ہے تو میں کئی بار بول چکی ہوں مجھے بولنا نہیں تھا یہ ہے انگوز یہ ہے لسن یہ ہے مارٹر یہ ہے تود اس کو کارا ہوں پٹی کے اوپر اکتی ہوں یہ ہے کہہ یہ ہے کہہ یہ ہے کہہ یہ ہے یہ ہے اور کو دیا یہ ہے یہ ہے ہے یہ ہے یہ ہے ہے یہ ہے ہے یہ ہے ہے یہ ہے 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 یہ ہے 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 یہ ہے ہے یہ ہے ہم لوگ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں سب کے لئے دعائیں کرتے ہوں جیسے کہ میں نماز میں بھی کرتی ہوں اور روزہ افتار سے پہلے بھی کرتی ہوں ہوں ہمیں اپنے اپنے زمان میں رکھیں سب کی زائزتہ بنائے پوری کریں یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹس کر کے جرور بتائیے گا پس اسی کے ساتھ آج کے سلوک کا میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھے گا ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر سے ہمیں ریکھنا ہے اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی